بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم 1948 سے لے کر 2007 تک پاکستان میں رہنے والا یہ پرندہ کہاں چلا گیا کیا محرکات تھیں جن کی بنا پر یہ جوک در جوک آسمان کی بلندیوں میں پرواز کرنے والا پرندہ آج نظروں سے اوجل ہو گیا شکل و کردار میں نجس دکھائی دینے والی یہ چیز ہماری زندگی اور ماحول کو آلودگی سے کیسے بچاتی تھی اور اس وقت کہاں ہے دوستو پاکستان کو مرض وجود میں آنے کے ایک سال بعد ہی لیاقت علی خان صاحب کے دور اقتدار میں آسٹریلیا کے ساتھ پاکستان کا ایک مہدہ تیہ ہوا جس کے تحت آسٹریلیا نے پاکستان کو قریباً ایک ہزار ولچہ برد جس کو اردو میں گد کہا جاتا ہے آسٹریلیا نے پاکستان کو دی کیونکہ بنیادی طور پر یہ پرندہ یورپین ممالک میں پایا جاتا ہے برے صغیر میں یہ پرندہ شروع سے تھا ہی نہیں پاکستان میں اس کو منگوانے کا مقصد یہ تھا کہ مردار جانور جو کہ پڑے پڑے بے پناہ بدبو کا سبب بنتے ہیں اور ماحول میں سخت قسم کی آلودگی پھیلاتے ہیں ان کا صفایہ کیا جا سکے اس پرندے کی ایک منفرد خاصیت یہ ہے کہ یہ پہاڑوں کی بلندیوں میں مسکن بناتا ہے اور ان کے گروہ میں ایک گد ایسی ہوتی ہے جس کا رنگ سفید ہوتا ہے جبکہ جسامت میں ذرا چھوٹی ہوتی ہے سفید گد لگتار اونچی فضاء میں پرواد کرتی رہتی ہے اور اس کے دیکھنے کی صلاحیت اس قدر تیز ترین ہے کہ جنگلات یا ویرانے میں پڑا ہوا مردہ جانور اس کو آسمان کی بلندیوں سے نظر آ جاتا ہے یہ اس چیز کو مزید تسلی بخش بنانے کے لیے پرواز کی بلندی کو کم کر کے ذرا نیچے آتی ہے اور اس کے بعد فوراں جا کر اپنے گروہ کو آگاہ کر دیتی ہے لیکن خود مردہ جانور پر آ کر نہیں بیٹھتی بلکہ اس کا من پسند گوشت باقی گدھیں اس کے لیے اس کے ٹھکانے پر پہنچاتی ہیں یعنی اس پرندے کی زندگی میں بہت منظم ضبط پایا جاتا ہے دو ہزار سات میں جب آسٹریلیا کے اندر بڑکاؤ کی بیماری نے تباہی مچائی اور کثیر تعداد میں گائیں پاگل ہو گئیں جن کو بڑے بڑے میدانوں میں اکٹھا کر کے مار دیا گیا تو اس گوشت کے امبار سے مزید بیماریوں نے جنم لینا شروع کر دیا تاہم آسٹریلیا کا پاکستان کے ساتھ معیدہ تھا کہ جب ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم اس پرندے کو واپس لے آئیں گے اور ان کی افضائش سے جتنی نسل جنم لے گی وہ بھی آسٹریلیا ہی کی مالیت ہوگی لہذا پاکستان کو یہ مہمان پرندہ واپس دینا پڑا لیکن اس کی کمی کی وجہ سے مردار جانوروں کے جسم ہوا کو بدبودار بنانے لگے اس کے بعد پاکستان نے اس پرندے کی محدود تعداد فارموں میں رہ کر پالنا شروع کر دی جس کی بدولت پاکستان کی سرزمین پر اب یہ پرندہ بہت قلیل تعداد میں دیکھنے کو ملتا ہے دوستو ہمارے چینل کا موضوع ہر ویڈیو کے ساتھ بدلتا رہتا ہے اور بدلتا رہے گا ہم آپ کو دنیا کے ہر شعبے سے متعلق حیران کن اور دلچسپ معلومات فرام کرتے رہیں گے انشاءاللہ